ادھائے ایک اس میں ہم نے جانا تھا کہ سمویدھان کیوں ہوتا ہے سمویدھان کیوں آوشک ہے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سمویدھان کا انگریجی میں انواد کانسٹیٹیوشن ہے کانسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشن شبد انگریجی کہہ جس کا ارث ہے مانو انگ کے ویبھن اویو یہ ہندی کا روپانتر اسے ہم سمویدھان کے روپ میں کہتے ہیں اور ایسا کیوں ہے اس کے لیے تھوڑا سے سمجھنا جروری ہے کہ جب ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو مانو شریر کے ویبھن اویو ان کے سنگٹھن ان کے جوڑ توڑ اور ان سب دھاچے ان کی باتیں کی جاتی ہیں اسی کانسٹیٹیوشن شبد سے کانسٹیٹیوشن سمویدھان کے لیے بھی لیا گیا ہے جہاں ہم بات کرتے ہیں راج کی سرکار کے ویبھن اویو ویبھن انگ اس کے سنگٹھن اس کے کار اور ان کے انگوں میں پارس پر ایک سامن جس آدھی کو لے کر ان کی شکتیاں ان کو ہم بات کرتے ہیں تو سمویدھان کی آوشکتہ کیوں ہے یہ تو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں سمویدھان اور کانسٹیٹیوشن ان دونوں کی ویوتپارتی کو آپ سمجھ گئے ہیں سمویدھان کی کوپ پاریبھاشت بھی ادھی کریں تو ہم ایک بار کیول یہ بات بتائیں گے کہ سمویدھان کانونوں کا سنکلن ہے کیا ہے کانونوں کا سنکلن اب آخیر سمویدھان کی ضرورت کیوں ہے تو اس کا کیا مہتو ہے یدھی سمویدھان نہ ہو تو راجکتہ فیلے گی راجکتہ ارثت lawlessness وہاں سمویدھان بھیین راججے یدھی ہوگا تو وہاں پہ lawlessness کی ویوتھ رہے گی کانون نہیں رہے گا جیسا کہ قطن سے اس پشت ہے پر تیک راججے کے لیے سمویدھان ہونا ضروری ہے آخر گھر کے لیے بھی سمویدھان ہوتا ہے ہر گھر کا اپنا ایک نیم قانون کے پرمپراؤں کی ریتی رواجوں کی ایک پرثہ رہتی ہے وہی وہاں کا سمویدھان ہے سمویدھان کے بینا یہ راج کی بات کریں تو ایک طریقے سے وہ بینا نیو کا بھون ہم اسے کہہ سکتے ہیں ارثات سمویدھان جو ہے وہ کسی دیش کی نیو ہے سنگ شپ میں ہم تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ سمویدھان کی مہت کیا ہے سرکار کے گھن کے نرمان کے لیے سمویدھان کی جورت ہے سرکار کے گھن کے نرمان کے لیے سرکار کی سویچھا چاریتہ پر انکش کے لیے دوسرا کارن سرکار کی سویچھا چاریتہ پر انکش کے لیے ارثات سمویدھان میں جو سرکار کو شکتیاں دی گئی ہیں ان شکتیوں کے آدھار پر سرکار شاسن چلاتی ہے اور یدی شکتیوں کا نردھارن نہیں ہوا شکتیوں کی سیماؤں کا نردھارن نہیں ہوا تو سرکار نرنکش ہو جاتی ہے اس ستھتی سے بچنے کے لیے سمویدھان ضروری ہے اور ہم جس ادھائے میں جو پڑھنے جا رہے ہیں مولک ادھکار اس کا بہت کچھ سروکار اس سرکار یہ کلپ نہ کریں ٹھیکے دار ایک ہے جس نے قریب پچاس مزدیروں کو کام پہ لگایا ہے بات تیک کی ہے کہ اتنے روپے پرتی دن پرتی کارے کے لئے ملے گا کارے پورا ہوتا اور شام کو جب ویتن دینے کی بات آتی ہے تو وہ ٹھیکے دار مکر جاتا ہے اپنے وعدوں سے اور آدھے پیسے میں مزدیروں کو روانہ کرنے کا پریاد کرتا آخر ایسا کیوں کیا وہ ایسا کر سکتا ہے اور یدی کر سکتا ہے تو گیر واجب ہے یدی وہ نہیں کر سکتا ہے تو ایسی کون سی شکتیاں ہیں جو اسے ایسا گیر واجب شکتیاں ہیں جس کے آدھار پر مجدور لوگ ٹھیک ادھار پر دباؤ بنائیں گے کہ اسے پورا پیسہ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ دیا جائے آپ بچوں کے ساتھ بھی ایسی بہت چیز ستی نرمیت ہوتی ہیں جیسے آپ لوگ پڑھائی کرتے ہیں آپ ایک سکول سے دوسرے سکول میں جاتے ہیں پرویش کے لئے وہاں پرویش نہیں ملتا کسی نہ کسی کارن سے آپ کو پرویش نہیں دیتے کیا ایسا آپ ونچت کیا جا سکتا ہے کس آدھار پہ اور یدی ونچت نہیں کیا جا سکتا تو وہاں بھی کس آدھار پہ آپ کس پراؤ سمویدھان کے تحت نیائے مانگ سکتے ہیں اور پرویش کے لئے سنسطھا کو باد کر سکتے ہیں پرویش دینے کے لئے سنسطھا کو باد کر سکتے ہیں یہ جو باتیں ہیں یہ ادھکار کے تحت آتی ہیں ادھکار کھشتر کے تحت سکتے ہیں سمویدھان میں بہت سے بھاگ ہیں جب ہم نے سمویدھان کیوں اور کیسے پڑھا تو ہم نے جانا تھا کہ 9 دسمبر 1940 سے سمویدھان سبح کی بیٹھک پرارم ہوتی ہے جو قریب دو ورش گیارہ مہینے اٹھارہ دن چلتی ہے جس میں 166 بیٹھکیں ہوتی ہیں اور اتنی لمبی بیٹھک کے بعد سمویدھان کا پراروط تیار ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پنڈ جوالال نہرو کے حسط تاکشر کے ساتھ 1949 میں وہ سمویدھان سکار کر لیا جاتا ہے دیش کے لیے سکار کر لیا جاتا ہے جسے انتتہ 26 جنوری 1950 کو دیش میں لاغو کیا جاتا ہے یہ سنکشت میں بتانا اس لئے ضروری ہے کہ اتنے لمبے کال میں یہ تین چار ورش کی جو بیٹھک ہوتی ہے سمویدھان سبھا کی اس میں شاسن پشاسن سے سمبند سبھی مددوں پر قانون بنائے گیا جس میں سے ایک مددہ تھا ادھکاروں کا ہمارے ادھکاروں کا ہم لوگ جب تب سنتے رہتے ہیں ادھکار کے بارے میں یہ میرا ادھکار ہے کہ آپ مجھے ایسا کرنے سے نہیں روک سکتے یہ میرا ادھکار ہے کہ میں جن سبھا کر سکتا ہوں اور آپ مجھے نہیں رو سکتے کئی بار پولیس کسی نیتہ کو کسی ویکتی کو جگہ جن سبھا کرنے سے روکتی ہے تو کیا وہ روک سکتی ہے اور بھاشر دینے والا جن سبھا کو سمبوجت کرنے والا بھی کسی قانونی پراؤ دہت کے تحت پولیس کے ساتھ جرہ کرتا ہے کہ اس ادھکار ہے جہاں پر جن سبھا آیو جت کرنے کا یہ ادھکار شبد جو ہے یہ مانو جیون کے اسطیت سے بہت کچھ جڑا ہوا ہے بہت نکٹ ہے سمبیدھان کہ ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیول سرکار کے ویبھن انگوں کی سن رچنا اور ان کے بیچ کے سن بندھوں کے بارے میں نہیں بتاتا اس کے آگے بھی کچھ ہے سمبیدھان کیول سنگ تھن سن رچنا سرکار کے داؤں پیچ سرکار کا جوڑ توڑ بس وہی تک سیم اتنی ہے اس میں کچھ آگے بھی ہے اور اس کچھ سرکار کی شکتیوں پہ انکش لگاتا ہے پردات تانترک ویوستہ کی ستھاپنا کرتا ہے جس میں سبھی ویقتیوں کو کچھ ادھکاروں کا پرادھان رہتا ہے اس ادھائے میں ہم ان ادھکاروں کا ادھین کرنے والے ہوں جو ہمیں سم ویدھانک روپ سے پردت ہیں اس ادھائے میں ہم ان مولک ادھکاروں کا ادھین کریں گے جس کے بینا مانو جو ہے وہ سامان مانو جیون نہیں جی سکتا ان ادھکاروں کی ان ادھین میں ساتھ ادھائے میں ہم مولک ادھکاروں کے ان ادھکاروں کے پریوک کی سیمہ کا بھی ادھین کریں گے ادھات یہ ادھکار کیا بینا کسی لکشمن ریکھا کے ہیں ان کا کوئی دائرہ ہے یا یہ اس امیت ہے اس کا بھی ادھین کریں گے بیتے ورشوں میں ادھکاروں کا کافی کچھ اپیوگ دورپیوگ ہوا اور اس کو لے کر کئی مہت پون نینے سرکار کے نیائے لے کے سامنے بھی آئے تو ہم اس ادھائے میں جانیں گے ادھکار کیا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے بھارتی سمبدان میں کون کون سے مولک ادھکار دیئے گئے ہیں ہمیں کتنے ہیں وہ مولک ادھکار اور مانو جیون کے کن خیتروں کو یہ ادھکار چھوٹے ہیں اس کے بعد ادھکار تو دیئے گئے پر یہ کیسے سنشت کیا جارہا ہے کہ ادھکار سرکشت ہیں ایسے کیا پراؤدھان ہے سمبدان پراؤدھان جس کے تحت یہ سنشت کیا جارہا ہے کہ ادھکار آپ کے سرکشت ہیں اگلا بندو جو ادھکار میں آئے گا وہ ہے مولک ادھکاروں کی ویاکھ اور سرکشا میں نیائے پالکہ کی بھومگا کیونکہ کون سے ادھکار ہمارے مولک ادھکار ہیں کس حد تک ان ادھکاروں ان ادھکاروں کی حد کیا ہے سیما کیا ہے اس کو بارے میں سب سے سکھم سنشتھا جو ہے بتانے کے لیے پرکاش ڈالنے کے لیے نیرنہ دینے کے لیے وہ نیائے پالکہ ہے تو نیائے پالکہ کی بھومگا کا بھی ادھین ہوگا ان ادھکاروں کے سمبند میں اس کے بعد اگلا بندو جو ہے وہ ادھکار اور راشتری مانو ادھکار مولک ادھکاروں کی رکھشا میں راشتری مانو ادھکار آیوک کی کیا بھومکہ رہی ہے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن اس کی بھومکہ کیا کیسی کتنی اچیت رہی ہے ان انت میں ہم تھوڑا یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ مولک ادھکار جو ہیں اس کا راج کے نیتی نردیشک صدھانتوں سے کیا سمبند ہے جسے ہم انگریجی میں کہتے ہیں directive principles of state policy مولک ادھکار تتھا راج کے نیتی نردیش تتو میں کیا انتر ہے کیا سمبند ہے کیا سامنجد سے ہے دونوں ایک دوسرے کے کیسے پورک ہیں اور جڑے ہوئے ہیں تو ان بندوں پر ہم وستار سے سدھائے میں ادھین کرنے والے ہیں ادھکار ارثت رائٹس رائٹس جیسا میں نے شروع میں کہا ادھکار اسے کہتے ہیں سامنجد کر دیے گا تو ہم میں اور پشو پکشیوں میں کتنا انتر رہ جائے گا بہت کم دینے کا ادھکار یدی یہ ہم سے چھین لیا جائے اور چھینے گا کون سرکار یعنی سرکار یہ دیا آدیش دے دے کہ کسی کو بولنے کا ادھکار نہیں ہے تو اس کا پرنام کیا ہوگا سرکار کی آلوچنہ کوئی نہیں کر پائے گا سرکار کے کاریوں کی ویویچنہ نہیں کر پائیں گے سرکار پر کسی بھی طرح کا دباؤ جنتہ جو اپنے عبیویقت کے دوارہ کرتی ہے چاہے وہ جن سبحاؤں کے مادہم سے چاہے ریلیوں کے مادہم سے چاہے سوشل میڈیا کے مادہم سے دور درشن کے مادہم ٹی وی کے مادہم سے یہ ان سب منچوں میں یدی سرکار کے خلاف بولنے کا عدکار نہیں رہے گا تو سرکار کیا ہو جائے گی نرنگ کش ہو جائے گی اور آدمی کیا ہو جائے گا وہ آدمی جیسا جیون رتیت نہیں کر پائے گا کیونکہ نرنگ کو شاسن کے تحت ویکت سامانی ویکت کے روپ میں جیون نہیں جی سکتا ایسے بہت سو ظاہران آگے پڑھیں گے یہ بتانے کے لیے کہ ادھکار اور مانو جیون کے بیچ میں گہن سمبند ہے ادھکار ہمارے ساماج جیون کو بہت پر بھاویت کرتے ہوں ان کے بینا یدی ہمارے یہ ادھکار چھین لیے جائیں تو آدمی اپنے ویکتتو کا ویکاس نہیں کر پائے گا بولنے کی سوطنطہ نہیں گھومنے کی سوطنطہ نہیں دھن ارجit کرنے کی سوطنطہ نہیں کسی دھرم کو اپنانے دھرم کی سوطنطہ نہیں یدی یہ سب ہم سے چھین لیا جائے یہ ادھکار ہم سے لے لیے جائیں یا یہ ادھکار ہمیں پردفت نہ کیے جائیں تو ایسی سطح میں کیا ہماری پرسنالیٹی کا ہمارے ویکتتو کا ویکاس ہوگا کیا ہم اچھے طریقے سے سوچنے کی کھمتہ رکھ پائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس سے سماج کی پرگتی بھی رک جائے گی یادی ویکتیگت ویکاس نہیں ہو رہا ہے تو سماج کے ویکاس کی تو بات ہی دور کیونکہ سماج تو ویکتیوں کا ہی سنگٹن ہے اسی قارن آج کی تاریخ میں ورطمان سمیہ میں ہر راج کے دوارہ آدھک آدھک آدھکار ناغرکوں کو دیے جا رہے ہیں ہر دیش میں ادھک سے ادھک ادھک ادھکار ناغرکوں کو دیے جا رہے ہیں جتنے زیادہ ادھکار ناغرکوں کو دیے جا رہے ہیں وہ دیش اتنا ہی راجنیت دشت سے پریپک وہ مانا جائے گا حیرل لاسکی جو ایک پریسید راجنیت تک وچار بیٹتا ہے ایک راج اپنے ناغرکوں کو جس پرکار کے ادھکار پردان کرتا ہے انہی کے ادھار پہ اچھا یا برا کہ کس طرح کے ادھکار اس راج میں دیے جا رہے ہیں جنتا کو اس سے سپسٹ ہو جائے گا کہ وہ راج اچھا ہے یا راج برا ہے ادھکاروں کا اتنا اٹوٹ سمبند ہے ایک راج نیتک ویوستہ میں ادھکاروں کا اتنا اٹوٹ سمبند ہے مانو وکاس میں ویکت وکاس کے لیے ادھکاروں کی بھومی کا بہت اہم ہے اب ہم تھوڑا ادھکاروں یا ادھکار کا ارث اور اس کو پاریبھاشت کرنے کی کوشش کریں ادھکار سے کیا مائنی ہے ادھکار کیا ہے پرکرطی نے آدمیوں کو ویبھن شکتیاں دی مانو کو منش کو سننے کی شکتی بولنے کی شکتی چلنے کی شکتی سوچنے کی شکتی آدھی آدھی سوودھائیں دوارہ پردت دی جاتی اسے ادھکار کہتے ہیں رائٹس کہتے ہیں یادی ہم ادھکار کی بات کریں تو کچھ اور باتیں بھی ہمیں کھال میں رکھنا ہوگا پہلی بات تو آپ نے جانا کہ ادھکار راج شاسن کے دورہ دیا جاتا ہے ستہ کے دورہ سرکار کے دورہ دیا جاتا ہے وہ جتنے زیادہ ادھکار دے گی اس سرکار کو اس دیش کو اتنا ہی وقصید اتنا ہی اچھا مانا جائے گا کنہیں دیا جاتا ہے وہاں کے ناغرکوں کو کیوں دیا جاتا ہے ان کے سمچت وقاص کے لئے ان کے شکتیوں کے سمچت اپیوک کے لئے اب کچھ باتیں اور پہلا ادھکار سماج دورہ سویکرط ہونا چاہیے سرکار نے دیا سماج دورہ اسے سویکرط ہونا چاہیے سماج کے دورہ اسے سویکرط کیا جانا چاہیے یہ بہت بہت پورن ہے اس پر آگے ہم اس کے معنی پر وستار سے چرچہ کریں گے دوسرا ادھکار وے ہوں جس سے ویکتی کا وقاص ہو اور سماج ہونا چاہیے جو کچھ ویکتیوں کے وقاص کے لئے دیے جائیں ادھکار سے ویکتی اور ویکتی جس سماج میں رہ رہ رہا ہے ان دونوں کا وقاص ہو تیسری بات ادھکار کے بارے میں بہت مہت پورن ہے ہم سب لوگ ادھکار کی بات کرتے ہوں چلتے پھرتے ہم ٹھیک بات بھی ہے کہ ایک ناغرک کے ناتے ہمیں اپنے ادھکاروں سے کوئی ونچت نہیں کر سکتا ایک ستھتی کی کلپ نہ کریے میں بولنے کا ادھکار رکھتا ہوں آپ بھی رکھتے ہیں ستنتہ کا ادھکار ہے میں لکھنے کا اپنے عبیوکتی کو کلم میں لکھنے کا اور سوشل میڈیا میں بھیجنے کا ادھکار رکھتا ہوں آپ بھی رکھتے ہیں اب اس ادھکار کے تحت میں انرگل باتیں لکھ رہا ہوں جو سچائی سے پرے ہیں جو بھاونہوں کو بھڑکا سکتی ہوں جو دش پرچار کی بھاونہ سے لکھی گئی ہوں ایسی ویرث کی باتیں میں اپنے ادھکار کا عبیوکتی کے ادھکار کو اپیوک کرتے ہو لکھتا ہوں ایسی سیتی میں سماج میں کیا ہوگا سماج میں اس کو لے کر بہت ساری بھرانتیاں پیدا ہو سکتی ہیں تناؤں پیدا ہو سکتا ہے ہنسہ ہو سکتی ہے آدھی آدھی میں نے اپنے ادھکار کا در اپیوک کیا کیسا کیوں ہوا کیونکہ میں نے اپنے ادھکار کا در اپیوک کیا ابھی ویقتی کے ادھکار کا اپیوک کرتے ہوئے میں انرگل باتیں کہیں کلبنا کریے ایک کوئی دوسرا ویقتی ایسا کرتا ہے اور اس کے نے اپنے ادھکار کا در اپیوک کیا ہے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے ادھکار کے اپیوک کے پرتی سجگ رہنا ہے ارثات یدی ایک واقع میں کہا جائے تو ادھکار کے سمبند میں ایک اور مہت پون بات ہے وہ یہ ہے کہ پرتی ادھکار کے ساتھ ایک کرتوی بھی ہے پرتی ادھکار کے ساتھ ایک کرتوی بھی ہے کرتوی ارثات ڈیوٹی ادھکار اور کرتوی دونوں ایک دوسرے کے پورک ایک سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں میں ادھکار وں کے اپیوک کے لیے ستنت رہوں پر مجھے یہ سنشت کرنا ہے کہ میں ادھکار کا کیول صد اپیوگ ہی کروں درو اپیوگ نہ کروں اور اس کا ارتی ہوا کہ میں ادھکار کے اپیوگ کے لیے ستنت رہوں اور میں کرتوی پالن کے لیے بندھا ہوا اس ادھکار کے اپیوگ کے لیے مجھے کیا کرتوی نبھانا ہے یہ بھی مجھے معلوم ہونا چاہیے مجھے سے تاتپر ہے ان سبھی ناغرکوں کو جنہیں اپنے ادھکار معلوم ہیں انہیں اپنے کرتب بھی معلوم ہونا چاہیے جو ادھکار کا اپیوگ کرتے ہیں انہیں سنشت کرنا چاہیے کہ وہ ادھکاروں کا اپیوگ اس کرتبیوں کے دائرے میں کریں تو اس پر یہ ایک اور بہت مہت بات ہوتی ہے ادھکار کو لے کر ادھکاروں کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے گھوشنا پتر کا گہن تعلقات ہے ادھکاروں کا گھوشنا پتر کیا ہے لوگ تانترک دیشوں کی بات کریں تو لوگ تانترک دیش ناغرکوں کے ادھکاروں کو سمویدھان میں سوچی بند کر دیتا ہے یہ لوگ تانترک دیشوں کی بات کر رہا ہوں باقی دیشوں میں جو گیر لوگ تانترک دیش ہیں وہاں ایسا پراؤدھان نہیں ہے جہاں ادھکاروں کو سمویدھان درزہ دی دیا جائے سوچی بند کر دیا جائے تو گھوشنا پتر میں پہلی چیز یہ ہے بہت اہم سمویدھان اس کو روپ دی 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 دوسرا سمویدھان دورہ پردان کیے گئے اور سنڈرکشت ادھکاروں کی ایسو سوچی کو ہم گھوشنا پتر کہتے ہیں ادھکاروں کا گھوشنا پتر ان ادھکاروں کا گھوشنا پتر ہمارے سمویدھان میں بھاگ چار میں ہے ناغرکوں کے ادھکاروں کو کسی انیویقت یا کسی نجی سنگٹھن سے خطرہ ہو سکتا ہے اس بات کو ہمیں خیال لکھنا ہے یہ جو ادھکار ہیں انہیں کہیں کہیں سے چوٹ پہنچتی رہتی ہے ان پر حنن کا پریاس ہوتا ہے ان ادھکاروں کو کم کرنے کا پریاس ہوتا ہے کہاں سے کیوں اس کے کیا پرنام ہیں یہ ہم جانیں گے سرکار ریکت کے ادھکاروں کو سرکشہ پردان کرنے کے لیے پرتی بد ہو یا گھوشنا پتر کا ابھی ناغ ہے یعنی سرکار پر یہ اہم ذمہ داری ہے کہ وہ سنشت کرے لوگ دانترک سرکار خاص کرے سنشت کرے کہ جنتہ کے ادھکار سرکشت بنے رہے جنتہ کے ادھکاروں پر کسی ان کے دوارہ ہاوی ہونے کی چیشتہ نہ ہو